ہلو فرنس اسلام علیکم نمسکات سب سریاکال میں ہوں سمیر خوکر ویلکم ٹو می چینل فرنس آج میں جو ریویو کروں گا بولی وڈ کی ایک مووی کا ریویو کروں گا جس کا نام ہے انگریزی میڈیم انگریزی میڈیم جو ہے سیکول ہے 2017 میں ایک مووی آئی تھی ہندی میڈیم اس کا جو ہے یہ سیکول ہے اور اس کی اگر ڈائریکشن کی بات کی جائے تو ہومی ادہ جانیہ نے اس کی ڈائریکشن دیئے اور ہومی ادہ جانیہ کو اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو آپ لوگ نے ایک کوکٹیل مووی ضرور دیکھی ہوگی 2012 میں آئی تھی اور سیف علی خان تھے اس کے علاوہ دیپکا پدکون تھی اس کے علاوہ دیانہ پینٹی تھی کافی زووردست فلم تھی اس کے علاوہ بھی ایک آتھ فلم یہ جو ہے ڈائریک کر چکے ہیں اور اگر اس کی کاس کی بات کی جائے تو بھائی اس میں رفان خان ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو دیپک ڈوبریال نظر آئیں گے اس کے علاوہ رادھی کا مدان نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے کرینہ کپور ہیں اس میں منو ریشی ہیں اس کے علاوہ کیا نام دھمپل کا بارڈیا ہے اس کے علاوہ مدب کافی لمبی کاس ہے رنوی شورے ہیں اس میں کیکو شردہ ہیں پنکش ترپاٹی ہیں تو کافی زبردست کاسٹ ہے تو اگر اسٹارڈ کی جائے اسٹوری کا تو اس کے بیسیکلی اسٹوری یہ ہے کہ یہ اسٹوری ہے چمپک کی چمپک جو ہے مطلب عرفان خان جو ہے وہ ایک مٹھائی والے ہیں اور ان کے جو ایک گھسیٹا رام کے نام سے مطلب ان کا جو فیملی نیم ہے گھسیٹا رام اسی کے ایک مٹھائی کی دکان ان کے بھائی کی جو ہے دیپک ڈوبریال ان کی بھی دکان ہے دونوں میں جو لڑائی اسی بات پر چلتی ہے کہ بھائی گھسیٹا رام کا جو ہے جو نام ہے وہ کون یوز کرے گا اس کوپی رائیڈ یا اس کا ٹریڈ مار گیا جو کس کے پاس ہے تو اسی پین میں جو آپس میں چلتی رہتی ہے اور کچھ اور بھی ساندان میں لوگ ہیں تو اسی نام کے پیچھے جو ہے یہ لوگ بیسیکلی ہلوائی کہلیں ہلوائی ہیں اور اس طرح اسٹوری آگے بڑھتی ہے اور اس میں جو ہے یہی اسٹوری ہے کہ بھائی جو رادی کا مدان ہے وہ عرفان خان کی بیٹی ہیں اور ان کی خواہش ہے بچپن سے ہی کہ وہ باہر پڑھیں اسپیشلی لنڈن میں جا کے وہ پڑھیں لیکن عرفان خان کو جو کہ ان کے لیے کافی چیلنجنگ چیز ہوتی ہے لیکن ایک باپ ہے تو وہ باپ اپنے بچوں کی اسپیشلی اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لئے کس طرح کس حد تک جاتا ہے کیا کیا کوششیں کرتا ہے وہی چیز میں چیز کو اس میں فوکس کیا گیا ہے اور اگر ابھی بات کی جائے کہ باقی تو اسٹوری میں زیادہ ریویل نہیں کروں گا اگر بات کی جائے اس میں جو ہے ایکٹنگ کی تو بھائی عرفان خان کافی ٹائم بات کمبیک کیا ہے وہ جو کینسر سے جو انہوں نے کافی ٹائم جو ہے کینسر کا مقابلہ کیا اس سے لڑکے اور بلکل ٹھیک ہو کے اب جو ہے آئے ہیں واپس اور واپس آنے کے بعد ان کی جو ہے ایکٹنگ میں کوئی بھی رتی برابر ذرا برابر بھی مجھے فرق نظر نہیں آیا جس طرح وہ ہمیشہ ان کی ایکٹنگ رہتی ہے میں تو ان کا بہت بڑا فین ہوں بہت زیادہ مطلب ان کی تو کون کون سی مووی اس کے نام لوں مطلب کہ مقبول ہو گیا اس کے علاوہ مجھے جو سب سے زیادہ ان کی مووی پسند ہے وہ لنچ بوکس ہے لنچ بوکس میں نے پانچ سے چھے بار دیکھی ہے حالانکہ کافی لوگوں کو شاید لنچ بوکس جو ہے بورنگ بھی لگی ہوگی جس طرح اس میں اتنا تھوڑا سمپل ٹائپ مووی تھی لیکن مجھے بہت زبردست وہ مووی لگتی ہے ان کی تو عرفان خان تو فل چھائر ہے جس طرح ان کا ایک انداز ہے جس طرح تھوڑا ہسی مزاگ بھی ان کی ہوتی ہے بلو بارور جو ہے مووی میں جس طرح ان کا تھوڑا سا سٹائل تھا تھوڑا وہ جھلک آپ کو نظر آئے گی تھوڑا سا وہ مارواری تیچ جو ہے وہ آپ کو اس میں نظر آئے گا مارواری جیسے یہ ہیں مارواری سیٹھ کے لیں یا جو بھی جیسے مٹھائی والے اس کے بعد پھر بات کیجئے دیپک دوبریال دیپک دوبریال کی تو بھائی کیا ہی بات ہے کومیڈی میں تو آپ کو پتا ہے ان کے جس طرح اور جو ہے ہیرو کے موسٹلی جو ہے فرینڈ رہتے ہیں زیادہ تر موویز میں تنو ویٹس منو جے تنو ویٹس منو ریٹنز ان دونوں کا جو کومبینیشن ان دونوں کی جو جوڑی ہے نوک جوگ میں ان میں بہت ہو رہی ہے نوک جوگ بھی ان میں شروع میں آپ کو بہت دیکھنے کو ملے گی لیکن بعد میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی بہت یہ لوگ دیتے ہیں تو اس طرح آپ کو کافی مطلب یہ جو ہے مزہ آئے گا دیپک دوبریال مطلب جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک ون آف دی بیس مطلب ان کا جو ہے کریکٹر ہے سے پہلے بھی انہوں نے کافی اچھے کریکٹر کی ہیں لیکن یہ کریکٹر بھی زبرداد ان کو لگ جس طرح دیا گئے ایک موچھیں وغیرہ اور یہ وہ تو کافی ان پر سوٹ کر رہی ہیں اور دونوں کے جو ہے نوک جوگ بھی ہے پھر آپ اس میں زہر پیار ویار بھی ہے بھائی ہیں تو وہ چیز آپ کو دیکھ کے کافی اچھی لگی گی اسی طرح رادی کا مادان کی بات جا تو ان کا جو ہے کریکٹر بھی کافی اچھا لگا کافی مطلب سمپل سی ایک لڑکی ہے شروع میں جس طرح سٹارٹنگ میں دکھائے گی اب ان کی خواہش ہے کہ باہر پڑنا ہو تو انہوں نے کافی اچھے سے نبھایا ہے پھر لنڈن میں جا کے جس طرح جو ہے وہاں پہ جو چیزیں دکھائیں گے تو وہ بھی اوورال ان کی ایکٹنگ بھی کافی اچھی لگی کرینہ کپور کا بھی رول کافی اچھا لگا مجھے مطلب اتنا کوئی زیادہ وہ نہیں تھا کوئی اور بھی اگر ایکٹریس ہوتی تو وہ بھی یہ آرام سے کر لیتی میں ان کی کیا بات کی جائے وہ تو ایک لیجنڈ میں ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ لیجنڈ ہے ہماری اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو کیا نام ہے منو ریشی کا بھی کریکٹر مجھے کافی اچھا لگا کیکو شاردہ کا بھی کافی اچھا لگا کافی زبردست ہے ہم کپل دی کپل شرما شو میں تو ان کو دیکھتی رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو میں ایک بندے کا بہت بڑا فین ہوں وہ ہے رنوی شورے رنوی شورے کا میں بہت زیادہ فین ہوں وہ جو ہے کریکٹر آرٹسٹ ہیں اور جو ہے کافی زبردست مطلب بہت سے ایسی موویز ہیں جو ان کی مطلب مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور وینے پاٹک کے ساتھ اسپیشلی ان کا جو پیر رہتا ہے ان کی جو جوڑی رہتی ہے وہ دیکھ کے تو زیادہ ہی مزہ آتا ہے جس طرح کے جو ہے ان کی اگر بات کی جائے مجھے اسپیشلی جو اوور ایکٹنگ والا لگا تھوڑا سا مطلب کہ ان کو تھوڑا سا وہ دکھایا گیا ہے کہ یہ باہر رہتے ہیں مطلب لیکن انڈیا میں پھر آتے ہیں تو ایک تھوڑا سا وہ نہیں وہ ہوتے لوگ تھوڑا سا ہم جیسے ایک ٹائم یا یوز کرتے ہیں برگر یا اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں آدھا گورا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ویسا تھوڑا دکھا ہے لیکن کہیں کہیں سب مجھے جانا ان کے ایکٹنگ اوور ایکٹنگ لگی حالانکہ میں بہت بڑا ان کا فین ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیوں مزہ نہیں آیا وہ نہیں بارا تو اوور اول سب ایکٹرز کے اگر بات کی جائے تو بھائی ایکٹنگ تو سب نے اچھے سے کیے لیکن اگر سٹوری کی بات کی جائے تو سٹوری کا یہ ہے کبھی اس طرف جا رہی ہے سٹوری کبھی اس طرف جا رہی ہے کبھی ایک باپ اور بیٹی کے ساتھ آپ سے دکھایا جا رہا ہے اسی معاملے میں کبھی تھوڑی سی ڈائیوٹ چیزیں کر دی جاتی ہے کس طرح وہ لینڈن میں پھنج جاتے ہیں اور دوسرے آگے تو وہ تھوڑا سا جو ہے کہیں کہیں آپ جو ہے سمجھ نہیں آگا کہ یار بیسیکلی اس کے مقصد کہ اس کو فوکس کس طرح جیسے ہندی میڈیوم تھی بہت ہی زبردست ایک مووی تھی بہت ہی زیادہ ہٹ بھی ہوئی تھی اور کافی لوگوں کو پسند آئی تھی اور سبا کمر بھی اس میں تھی ہماری پاکستانی ایک ایکٹرس تھی تو وہ زبردست کافی اس کو ایڈوکیشن سسٹم اگر آپ دکھایا گیا تھا کہ کس طرح بس پیسہ بنانے کے اسپیشلی جو پرائیویٹ سکولز ہیں گورنمنٹ سکولز میں ایڈوکیشن پروپر ہوتی نہیں ہے پھر پرائیویٹ میں کس طرح لوٹنے بیٹھے ہیں بچوں سے بس یہ فیز وہ فیز ایسا ویسا تو اسی پہ چیز لیکن اس میں تھوڑا سا مجھے باقی یہ ضرور کہوں گا کہ مووی جو ہے ایک دفعہ آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں اور کافی لائٹ مووی ہے اتنا کوئی وہ نہیں ہے لیکن مجھے ایک چیز شکایت بھی ہے لوگوں سے شکایت ہے کہ یار ایسی جو موویز ہیں جیسے ارفان خان ہے بڑا ان کو لوگ تعریفوں کے پل بانتے ہیں ارفان خان کی کیا بات ہے ارفان خان کتنے بڑے ایکٹر ہیں ارفان خان کا کیا لیول ہے ارفان خان ہولی وڈ میں بھی کام کر چونکہ ارفان خان یہ ہے ارفان خان وہ لیکن جب ان کی موویز ریلیز ہوتی ہیں سولو میں اسپیشلی جو سولو موویز مطلب ہو کئیلی زیادہ تا اب تو ابھی کچھ ٹائم تو نہیں کر رہے تھے موویز سے پہلے جو موویز تھے ان کی سولو ہی آ رہے تھے تو اس کا افسوس ہوتا ہے کہ سینما میں لوگ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لوگ کے بعد صرفان خان راج کمار راؤ کی بات کی جائے اس کے علاوہ اور اس طرح کے جو بھی آرٹس ہیں ان کے لیے باتیں بڑی بڑی لوگ کرتے ہیں کہ ان جیسا کوئی ایکٹر نہیں ہے ان جیسا کوئی ایکٹر نہیں ہے پنکشتر پارٹی ہوگئے اور دوسرے کریکٹر لیکن ان کی جیسے ابھی ایک کامیاب فلم بھی آئی ہے میں جلد اس کا بھی ریویو کروں گا کامیاب جو ہے جس میں جو سنجے مشرا صاحب ہے اس فلم کے لیے بھی میں کہتا ہوں اتنا کوئی لوگ حالانکہ سنجے مشرا یار میں لیجنڈ مانتا ہوں ان کے جیسا مطلب کریکٹر آرٹس کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی مطلب ٹاپ ٹین میں تو ان کا نام ضرور آنا چاہے بولی وڈ کے اگر سٹارٹنگ سے بات کی جائے لیکن سٹل وہ یہ کہ پبلک نہیں تو یہ دیکھ کے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ یار پھر کیا مطلب اگر ادھر یہ ابھی باقی طریقے بھلے لوگ نیگٹیو کم نیگٹیوٹی تھی سب کوئی سٹل اتنا بزنس اتنا لوگ پہنچ جاتے ہیں فوراں ورندہن کی کوئی فلم آ جائے گی جڑوا ٹو فلم نے کتنا آپ لوگ کو پتا ہے اس کے علاوہ اگر اور اس طرح کی کافی موویز کی بات کی جائے تو دھڑا دھڑ مطلب جوہے لوگ پہنچ جاتے ہیں یہ سٹوڈن آف دی ائیئر ٹو فلانا ڈھمکانا تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا مطلب اس موویز کے لیے لوگ جانے کہ ہی نہیں مطلب جانے چاہتے ہی نہیں ایک دفعہ جا کے دیکھنا ہی نہیں چاہتے یہ سمجھ نہیں آتا تعریفیں بڑی کرتے ہیں ہاں یار کیا ایکٹر ہے یہ فلانا کیا ایکٹر ہے فان خان کیا ایکٹر ہے لیکن جانا دوسروں کے لیے ضرور جائیں گے کلنگ دیکھنے سارے گئے ہوں گے پہلے دن جب سب کو پتہ جل گئے فلاو پہ جو پہلے دن گئے اس کے بعد نیگٹیوٹی آئی تو رک گئے مطلب جانے کا دل سب کا تھا اگر پوزیٹیو سنتے تو چلے جاتے اس فلم کے بارے میں کوئی نیگٹیوٹی تو ایسی کوئی ایسی ہے نہیں سٹوری ویک ضرور ہے لیکن یار ایٹ لیس یہ کہ آپ اگر ان لوگوں کو اتنی ان کی تعریفیں کرتے ہو ان لوگوں کو تو یا تو پھر سچ بول یا تو اگر آپ لوگوں نہیں پسند تو آپ ساتھ ساتھ بول دو کہ یار نہیں ایسے اتنی کوئی خاص ایکٹنگ نہیں ہے کوئی خاص ایکٹر نہیں ہے بارال اوورال میں کہوں گا کہ رفان خان کا بہت اچھا کم بیک ہے بہت ٹائم بعد آئیں پھر ہاں ایک چیز اور ہو سکتی ہے کہ تھوڑا سا اس لیے بھی شاید لوگ اتنے نہیں گئے مووی دیکھیں ایک کرونا وائرس کا جو یہ چل رہے اس کی وجہ سے بھی کافی لوگ جو ہے نہیں گئے سینما اور یا اس کے بعد سننے مہر کافی سیٹیز میں تو سینما بند کر دی گئے جیسے یہاں پاکستان میں بھی جو ہے تقریباً جتنے بھی سینما ہاتھ تھے ان کو کلوز کر دیا گیا ففٹین ڈیس کے لیے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے لیکن یار میں کافی اس طرح کے موویز ان کے جو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں میرے خیال میں لنچ بوکس نے بھی کوئی اتنا خاص کوئی بزنس نہیں کیا ہوگا عرفان خان کی اگر کاروان کی بات کیجئے کاروان اتنی زبردست مووی تھی یہاں بھی اس ٹائم میں ریلیز ہوئی تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس نے بھی کوئی اتنا خاص بزنس کیا ہوگا تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ ان کو ایڈمائر تو بہت کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا آپ دو سو روپے ڈیڑھ سو روپے پچاس روپے جا کے خرج پتا نہیں کیوں نہیں کرتے کہ یار اٹلیس ان کی فلمیں بھی آن کریں بہرحال میرے کے تو کافی اچھی لگی یہ فلم سٹوریز ویک ہے پھر کہوں گا باقی میری طرف سے میں جو اس کو پانچ میں سے جو ہے 3.5 سٹار دینا چاہوں گا 3.5 سٹار ویسے تو میں اس کو مووی کو اگر نارملی میں جو ہے 2.5 سٹار دیتا لیکن عرفان خان کی جو ایکٹنگ ہے دیپک ڈوبریال کی جو ایکٹنگ ہے ان دونوں کے جو ہے جوڑی ہے ان کا پیر ساتھ میں جس طرح جو ہے اس سے کافی مدد دیپک ڈوبریال ایسا بند ہے ایک نارمل چیز کو بھی جو نا پنچ لائن میں تبدیل کر لیتے ہیں اس میں کنورٹ کر دیتے ہیں مدد ایک نارمل ورڈو ایک نارمل جو کو وہ بھی آپ ہسنے پر مجبور ہو جاتے ہو ایسا ایکٹر ہے میں تو ان کو اسپیشلی میرے تو خواہش ہے کب ان سے ملنا ہو کیونکہ یار کیا ایکٹر ہے زبردہ عرفان خان کی دوباتیر تو ہوفیلی آپ کو یہ میرا ریویو اچھا لگا تھوڑا سا لمبا ضرور ہو گیا تو بس پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں